ہلو جی اسلام علیکم کیا حالیں سب کے صبح کے چھے بج رہے ہیں اور یہ منظر صبح صبح کا جہاں قوے چہک رہے ہیں بادر اچھا اچھا خوبصت مناظر دے رہے ہیں سورج نکل چکا ہے لیکن ہلکی ہلکی شعوں کے ساتھ بچوں کے لنچ ٹائم کا ٹائم ہو چکا ہے لنچ باکس بنانے کی تیاری شروع ہے تو جناب یہ بچوں کا لنچ باکس ریڈی کرنے کے لیے ہم کچن میں آ چکے ہیں ہم نے پرانٹھے بنا ہے ہم نے ڈان کا پرانٹھا لیا ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے اچھا چیسی کبا میں نے اس میں رکھے تو وہ چمچے سے نیچے گر گئے تو پھر ہم نے ہاتھ سے استعمال کر کے اس کو طریقے سے کیچپ کے اوپر لگایا اور رول بنایا اس کے بعد ہم نے اس کو ریپ کر اس کو رول کرنا شروع کیا اور یہ ہمارا بچوں کا رول سٹیڈی ہو گیا اس کے بعد بچوں دو بچوں نے کہا کہ بھئی وہ برگر لے کے جائیں تو ہم نے کہا کیوں نہیں ان کے لئے برگر بنا دیا جائے تو بس ان کے لئے برگر بنایا ہے اور ان کے لئے رول بنا دیا ہے کہ بچوں کا لنچ ریڈی ہو گیا بچے سکول چڑے گیا اس کے بعد ہمارے ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہم نے اپنے لئے ایک بنایا پرانٹھا بنایا چائے بنایا بچوں نے اپنا بھی ناشتہ دن ہو چکا تھا اب ہم نے جو ہے سوچا کہ آج کیا بنائیں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلاغر میں نے ناہری بنائی تھی اب بات یہ ہے ناہری میں بچے شوربہ دو کھا لیتے ہیں بڑے بھی شوربہ کھا لیتے ہیں بچتی ہیں بوٹیاں اب ان بوٹیوں کا کیا کریں ذہن میں آیا کیوں نہ بوٹیوں کو شامی کباب میں ایٹیولائز کیا جائے ہم نے لی چنے کی دال اور اس کو بھگو دیا اس کے بعد ہم نے چڑھایا اس میں کٹیوی مرچے نمک میں نے آخر میں ڈالا تھا کٹیوی مرچے ہلدی اور دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال اس کو چڑھا دیا جب یہ ڈال گل گئی تو ہم نے بوٹیوں میں نے کیا کیا کہ جو بوٹیاں بچی رہی تھی ان کو میں نے چنے کی ڈال میں ڈال کر اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا مزید تاکہ جب میں اس کو گرینڈ کروں تو یہ اچھے سے میش ہو جائے اچھے سے چاپ ہو جائے تو یہ ہوا کہ میں نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ چڑھا دیا یہ اچھے سے گل گئی میں نے چولہ بند کر دیا اس کے بعد جو ہے چولہ بند کرنے کے بعد تو ہل کیا لگا چولہ ہلکا آنچ پر اکھل مجھے یاد آیا میں نے نمک تو ڈالا ہی نہیں ہے پھر میں نے نمک ڈالا اور اس کے بعد میں نے چولہ تھوڑا سا تیز آنچ پر کر کے اس کو پانی خوش کر لیا اس کے بعد چولہ بند کر کے تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ یا بچ جاتا ہے جیسے بوٹیاں رہ جاتی ہیں یا چکن کی بوٹیاں رہ جاتی ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے ویسٹرم کر نہیں سکتے تو اس لیے جو ہے یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے اب یقین کریں اتنے مزے کشامی کباب بنیتے پھر میں نے ان کو چوب کی ان کو اس کے ساتھ میں نے ایک پیاس کی تین ہری میچے ڈالی ان کو چوب کر کے اچھے سے اس کا میچ کر اس کو یعنی کہ اس کا مکسٹر بنا لیا اس کے بعد ایک انڈا دال کے اس کو شیئر دے دیا اس کے بعد میں نے یہ فرائے کیے تو فرائے تو رہی سے کم والمن کیے تھے اس کی شکل ایسی ہے اس کی شکل پر مچ جائیں ٹیسٹ میں بہت مزیدار تھے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آئیڈیا ہے اس کو ٹرائی کی ضرور کیجئے گا اچھا جی دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے شام کے ٹائم میں بچوں کو فوٹس کٹ کے دے دیئے تھے کیونکہ بچے آج کا بہت تنگ کر رہے ہیں کھانے پینے میں تو بس میں نے فوٹس کٹ کے دیئے اور گریپس وغیر رکھے تو یہ آج کا ویلوگ تھا اور یہ آج کی توئی سی ریسیپی شیئر کی تھی جو شامی کباب کی تھی جو لیفٹ آور گولنلس میٹ ہوتا ہے یا چکن ہوتا ہے اس کو کیسے ہی جلائز کر سکتے تو اس کا سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے شامی کباب بنا لیجئے اچھا ایک آپ کی ڈیش ہو جائے گی چلیں جی آپ کو اینڈ کرتے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ